سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم ونسلیم علی رسول اللہ وبرکاتہ صاحب ترطیب وہ شخص ہے جس کی ایک سانک چھے نمازیں قضا نہیں ہوئی اس کو صاحب ترطیب کرتے ہیں فقہ فرماتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے فتاوہ رزویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب مومن کی بالغ ہونے کے بعد کبھی چھے نمازیں مسلسل قضا نہ ہو وہ صاحب ترطیب کہلاتا ہے وہ صاحب یعنی مسلسل جب سے بالغ ہوا ہے وہ شخص اب وہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کبھی بھی مسلسل چھے نمازیں ایک سانک قضا نہیں ہوئی ہے تو ایسے شخص کو صاحب ترطیب کرتے ہیں اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ترطیب کی بھی جو نماز ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے کبھی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو فجر کی نماز قضا ہو جو ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ دوسری فجر کی ہو گئی یا فجر کی نماز قضا ہوئی ہے زہر کا وقت آ گیا زہر کا وقت آ گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زہر کی نماز وہ پڑھ نہیں سکتا ہے زہر کی نماز وہ پڑھ نہیں سکتا کب تک جب تک کہ اس کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اگر وقت رہتے ہوئے اس نے فجر کی قضا نماز نہیں پڑھی اور زہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں اس کی نماز نہیں ہوگی پہلے وہ جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے یہ صاحب ترتیب کے لیے فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے تو پہلے وہ قضا نماز پڑھے پھر کیا ہے وہ زہر کی فرض نماز پڑھے گا لیکن ایک بات اس میں یہ برزیم رکھیں کہ اگر فجر کی نماز مثال کے طور پر فجر کا وقت ہو چکا ہے یا کوئی عام وقت ہو گیا ہے زہر کا ہو اثر کا ہو مغرب کا ہو اشاء کا ہو کوئی بھی ایسے وقت میں پہنچا نماز پڑھنے کی تھی کہ اب وہ وقت میں صرف اسی وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی اتنا وقت ہے کہ صرف فرض نماز پڑھ سکتا ہے جیسے ہی ایک وقت کی فرض نماز پڑھے گا وقت ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر زہر کا وقت تین بج کر کے پیتالیس منٹ پر ختم ہو اب وہ یہ پہنچا تین بج کر کے چالیس منٹ پر پہنچا وضو کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا وہ دیکھتا ہے کہ اگر میری جو فجر کی نماز پہلے قضا ہوئی تھی اگر میں یہ فجر کی دو رقات قضا پڑھوں گا پہلے تو یہ زہر کی بھی میری چار رقات قضا ہو جائے زہر کی بھی چار رقات ہماری قضا ہو جائے گی تو اب دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھ سکتا ہے چاہے زہر کی پڑھے چاہے فجر کی پڑھے فجر کی قضا ہوئی ہے تو وہ پڑھے چاہے زہر کی پڑھے تو وہ پڑھے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھتے پڑھتے وقت ختم ہو جائے گا تو اب وہ کہاں نے فرمایا کہ اگر ایسے وقت کو اس کو مل رہا ہے کہ زہر کی پڑھتے پڑھتے کیا ہے قضا زہر کی پڑھتے پڑھتے وقت ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں اب وہ قضاء جو ہوئی ہے صاحب ترتیب کی فجر میں اس کو چھوڑ کر کے جو اس وقت کی زہر کی عدا ہے اب اس کو پڑھ لیں اور بعد میں کیا ہے اس کو اثر کے وقت میں کیا ہے قضاء نماز پڑھ لیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت بالکل ختم ہونے کا خطرہ ہو لیکن وقت رہتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پہلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں اس کے بعد اس کے بعد میں قضاء پڑھوں گا تو یہ نماز نہیں ہوگی بہتا وقت صاحب ترتیب جماعت کھڑی ہے جماعت کھڑی ہے تو اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ پہلے وہ قضاء پڑھے گا تب جماعت میں شامل ہوگا اگرچہ جماعت ختم ہو جائے اگرچہ جماعت ختم ہو اس لیے کہ یہ اس کے اوپر واجب ہے اور جماعت بھی واجب ہے تو دونوں وجوب میں افضل وجوب یہ ہے صاحب ترتیب کے لیے کہ وہ پہلے اپنی قضاء پڑھے گا پہلے اپنی قضاء پڑھے گا اس کے بعد جماعت میں شامل ہوگا لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ ہوگا ہے اور صاحب ترتیب کے لیے الگ ہوگا ہے اسلام علیکم